آپ کے ساتھ میں ہوں راجیو یہ تصویر جس شخص کی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک بد انتظامی کا شکار ہوا دلی پولیس پر اس کا آروپ لگا ہے دلی کے نیتا جی سبحاش پلیس علاقے میں پولیس کی یہ لاپروائی تھی جس سے 21 سال کے بائیک سوار کی موت ہو گئی یہ وقت کی موت کیسے ہوئی اس کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے جو آپ کو ایکسکلوزیو انڈیا نیوز پر دیکھ رہا ہے پولیس نے چار جگہ بیریگیٹنگ لگائی تھی اور اسے تار سے جوڑ دیا تھا اور اسی تار میں پھنسنے سے اسی یوک کی دردناک موت ہو گئی پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر اسے چکولائن حاضر کر دیا اور ساتھ سپائیوں کو سسپینڈ کیا ہے تصویریں اس وقت آپ کے ٹی وی سکرین پر دردناک تصویریں اس شخص کی موت ان انتظاموں کے چلتے ہوئی جس کو پولیس سورکشا کے نام پر سپینڈ کیا ہے تصویریں اس وقت آپ کے ٹی وی سکرین پر دردناک تصویریں اس شخص کی موت ان انتظاموں کے چلتے ہوئی جس کو پولیس سورکشا کے نام پر کیے جا رہے ہیں انتظام بتایا کرتی ہے اس تصویر میں آپ کو کافی کچھ دیکھ رہا ہوگا کافی کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا اور اس جانچ کے دوران اس ٹی سی ٹی وی فوٹیج کی کافی اہمیت ہوگی جو آپ اس وقت انڈیا نیوز پر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ٹی وی سکرین پر چل رہی ہے اور جو پولیس نے بیریکیٹنگ کو آپ اس میں جستار کے ذریعے باندھا تھا اس میں پھانس کر اس وقت کی دردناک موت ہو جاتی ہے اس پورے معاملے میں پولیس کی لاپروہی کہیں زیادہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ تصویریں ہیں جو اس دردناک واقعے کو بیان کر رہی ہیں لال گھیرے میں آپ اس وقت اس شخص اس جگہ کو دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے اور ہمارے سماعتہ تھا کمار سنو موقع پر پہنچے اور انہوں نے موقع کا جائزہ لیا دلی پولیس کی بڑی لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے معاملہ ہے شکورپور کا ایف بلوک کی یہ روڈ ہے جس پر ہم کھڑے ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پر کہیں بھی جو ہے بیچ میں سٹریٹ لائٹ نہیں لگائے گئے جس کی وجہ سے یہاں پر اندھیرہ رہتا ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ دلی پولیس سرکشہ کے مدنظر اس طرح کے جو یہ بیریکیٹ ہے اس سے دونوں طرف کی سڑک بلوک کی ہوئی تھی لیکن رات قریباً ایک بجے کے قریب بائیس سال کا ابیشیک جو واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا لیکن سرک بلوک کرنے کے لیے بیریکیٹ کے ساتھ ساتھ پتلی تار کا لہے کی تار کا استعمال کیا گیا تھا دلی پولیس کے دوارہ لیکن ابیشیک کو وہ وائر نہیں دیکھی اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اور اس میں فرس کر اس کی گردن کٹ گئی اور موقع پہ ہی موت ہو گئی ہمارے ساتھ چشمدید ہے اس پورے معاملے کے کیا نام ہے آپ کا اور کیا دیکھا تھا آپ نے میں ڈوٹی سے آ رہا تھا میں نے دیکھا یہاں پہ تار بندری تھی ایک بندہ کٹ کے پڑا ہوا تھا پھر میں گاڑی کھڑی کرے گھر پہ گیا پھر بعد میں آیا وہ تالہ توڑ کے گیر رکھا تھا بندہ بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا اندھیرہ ہو رہا تھا یہاں پہ پورا یہ دیکھا میں نے پولیس والا کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ اندھیرہ ہو رہا تھا پھر بعد میں پھر لائٹ بھی جلا دی تھی سارے کام کر دی تھی اور تالوالہ سب اور ساری چینوین گائب کر دی تھی ساری بھائی بھائی سب اٹھا دی تھی پھر بعد میں یہ چشمدید ہے ان کے ساتھ ساتھ ابھیشیک کے چاچا ایمار ساتھ کیا نام ہے آپ کا اور کیا آپ کی جانکری میں پھلا سنین نام ہے میرا کل شادی میں ہم سبھی لوگ کل شادی میں گئے ہوئے تھے تو وہ بائک سے شادی سے گھر لوٹ رہا تھا یہاں دلی پولیس والوں نے بیریر گیٹ لگایا ہوئے تھا اور بیریر گیٹ کو ایک چین سے لک کیا ہوا تھا ایک تار تھا لوہے کا اس تار سے اس کو لک کیا ہوا تھا اندھیرے کے کارن وہ تار رات کو دکھا نہیں ابھیشیک جیسے کی اس تار کی اور بڑھا یہ وہ تالا ہے یہ دیکھئے یہ توڑ کر وہ چین نکال دی گئے اور جب وہ یہاں سے جب وہ یہاں سے جارہا تھا تو اس کی گردن پر وہ جو تار تھا وہ لگا اور جو وکل پائپ ہے اس کے وکل پائپ پر بلوکیج ہوا اور وہ تب ہی پائپ سے نیچے گر کر اس کے سر میں بھی چھوٹ لگی اور on the spot وہ ختم ہو گیا ابھیشیک کی کہیں نہ کہیں جو دلی پولیس کی لاپروائی سے موت ہوئی ہے اس پر سوال تو کھڑے ہوئی رہی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں جس طرح سے ابھیشیک کے چاچا نے کہا کہ خود دلی پولیس میں جانے کی تیاری کر رہا تھا اچھا تھی اس کی کہ وہ بھی دلی پولیس میں شامل ہوکے دیش کی سیوہ کرے دلی کی سرکشہ کرے لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ دلی پولیس نے جو سرکشہ کے احتیاط جو قدم اٹھائے تھے اس میں جو چھوک ہوئی اسی کی وجہ سے ایک دن اس کی موت ہو جائے گی کیمروین نیتین کے ساتھ کمہ سونوں انڈیا نیوز دلی صرف تھوہا سا دھیان نہ رکھنا انتظاموں کو لاپروائی میں بدل دیتا ہے اور لاپروائی سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے یہ واقعہ اس کی ایک مثال کی طرح ہے کہ کم سے کم پولیس اس معاملے میں دھیان رکھے آگے لیکن اس وقت کچھ پولیس صدقاریوں کو سسپنڈ کیا جا چکا ہے اس پوری معاملے میں ہمارے سمجھدہ تک کمہ سونوں نے اس پریوار کے لوگوں سے بات کی ان کے دلوں پر کتنا بوجھ ہے کتنا درد ہے اس پریوار سے ملیں ابی شیخ جس کی عمر محض بائیس سال تھی جس نے دنیا بھی پوری طرح دیکھی بھی نہیں تھی لیکن دلی پولیس کی لاپروائی کی وجہ سے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے جی ہاں ابی شیخ کی ہمارے ساتھ ماں ہیں بات کرنے کے لیے یہ بتائیں کہ کہاں گیا ہوا تھا ابی شیخ اور کیا ہے پورا معاملہ اور آپ کو کیسے پتا چلا میرا بیٹا سادھی میں گیا ہوا تھا سادھی میں زواف سے آرہا تھا میرا بیٹا پولیس والوں نے رشتے میں تار لگا کے چھوڑ رکھا تھا میرا بیٹا وہاں سے آیا موٹر سائیکل میں میرا بیٹا کو کہہ رہے کہ تار سے گردن کٹ گئی جس میں پولیس والوں کو وہاں ڈوٹی کرنی چاہیے تھی پولیس والوں کی لاپروائی سے میرا جوان بیٹا بائیس سال گا تو گھر والوں کے دل میں درد ہے گھر والے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیوں ایسا کیا گیا ایسے انتظام کیوں رکھے گیا کمار سنو ہمارے ساتھ لائیو اس وقت جڑ رہے ہیں اور کمار سے بات کرتے ہیں کمار ایک بات یہاں پر بتائیے کہ پولیس نے اپنے اسیچو کو لائی ناظر کر دیا ہے اور اپنے کچھ کونسیبلز کو سسپنٹ کر دیا ہے لیکن سٹینڈرڈ اوپیٹنگ پروسیزر کیا ہوتا ہے کہ دلی میں تمام جگہوں پر جہاں بھی رات میں بیریکیٹنگ ہوتی ہے یہی انتظام ہوتے ہیں کہ پوری دلی اس طرح سے سڑک پر خطر میں نہیں ہے دیکھیں راجیف سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس جگہ پر یہ حادثہ ہوا اس کے ٹھیک پیچھے والی سڑک پر بھی تقریباً ڈیڑھ مہینے پہلے ایسا ہی حادثہ ہوا تھا اور اسی عمر کے ایک نوجوان کی گردن جو ہے اس تار میں فس گئی تھی اور اس کی گردن پہ پوری تار کے نشانتیں ہم نے باد بھی کیوں اس سے لیکن وہ بال بال بچ گیا اور اس کے ڈیڑھ مہینے بعد بھی پولیس نے اس معاملے سے سبق نہیں لیا اور جو یہ آنندواز شکرپور میں جو انٹری کا روڈ ہے آوٹر رنگ روڈ سے وہاں پر یہ بیریکیٹ کے ساتھ تار ماندی ہو تھی کیونکہ شٹریٹ لائٹ وہاں پہ نہیں تھی روشنی نہیں تھی جس کی وجہ سے اور ابھیشیک جب واپس گھر لوٹ رہا تھا تو اس کی گردن اس تار میں فسیل ہو ہی کی تار میں ہو اور اس کی موقع بھی موت ہو گئی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دلی پولیس کے جوانوں نے آخر وہ تار کیوں باندی ہوئی تھی کیا وہ دوسرے بیریکیٹ کا انتظام نہیں کر سکتے تھے اور اگر ان کے پاس نہیں تھا تو ضروری کیا تھا کہ وہاں پر باندھا جائے یا پولیس والا وہاں پر کیوں نہیں موجود تھا جب کمار اس سے پہلے پچھلی سڑک پر بھی ایسا حادثہ ہو گیا تھا تو کیوں نہیں اس طرح کی کوئی پرکوشن لی گئی کہ ایسا حادثہ پھر سے نہ ہو سیدھا سیدھا سوال پولیس پر ہے اور جواب بھی پولیس کو ہی دینا ہوگا